کشمیر میں لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے دہلی سے ایک مختلف تنظیموں نے جو رضاکار تنظیمیں ہیں ان لوگوں نے مل کر پوری طریقے سے ایک تیار پیکج بھیجنے کی تیاری کیا آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے تمام بند ڈبوں میں وہ کھانے کی تمام چیزیں ہیں جو کھانے کی استعمال میں لائی جاتی ہیں اور یہ تمام چیزیں وہ کشمیر کے جو متاثرین ہیں جس طریقے سے وہاں پر جو حالات پیدا ہوئے اور اس سے متاثرین کو کسی طریقے سے بھی مدد کی جائے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں گرم کپڑے ان پیکٹوں میں گرم کپڑے بھی ہیں جو وہاں بھیجے جا رہے ہیں یہ تمام چیزیں دیلی کے اب الفضل انکلیو سے بھیجی جا رہی ہیں یہ تمام چیزیں یہ تمام لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے گرم سویٹر ہے یہ تمام چیزیں وہاں بھیجی جا رہے ہیں آپ ہم کیمرہ پرسن کو کہیں گے وہ دیکھا یہ تمام وہ ڈبے ہیں جس میں الگ الگ طرح کی چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیڈز ویئر ہے یا لیڈی سوٹس ہیں یہ تمام چیزیں وہاں بھیجی جا رہی ہیں وہ تمام جو رضاکار تنظیمیں ہیں جو مختلف انجیوز ہیں ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ یہ کتنی چیزیں کون کون سی چیزیں جو وہاں بھیجی جا رہی ہیں اس کے اندر کپڑے ہیں بچوں کے لیے ہیں لیڈیز کپڑے ہیں سوٹر ہے شاول ہے اس کے بعد کھانے کے سامانے دال ہے چاول ہے شکر ہے اور دودھ ہے سابون ہے تیل ہے ممتی ہے ماچس ہے سبھی چیزیں جو ضرورت کی ہیں ایک پیکٹ میں سبھی چیزوں کو رکھ کر کے ایک فیملی کو سبھی چیزیں مل جائیں اس طرح سے پیکنگ کی گئی ہے کپڑے سے لے کر کے اور غزہ اور جتنی چیزیں ہیں سبھی ایک فیملی کو مل سکیں اس حساب سے اس کا ڈسٹریبوشن ہونا ہے اور خاص طور سے اس کو انٹیریئر میں کرنا ہے جہاں لوگوں کی پہنچ نہ ہو سکے کیونکہ شری نگر وغیرہ میں تو بہت کچھ جا چکا ہے تو یہ پروگرام ہے کہ اندر جا کر کے گاؤں میں اور غریبوں میں خاص طور سے جو مستحق ہیں اس کے لیے اس میں اس کو تقسیم کیا جائے جو کشمیر میں عبدہ آئی ہے جو جس طرح کی بارہ آئی ہے یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ سیکڑوں برسوں میں ایسا ہوا ہے اور جس سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں وہاں پر سرکار اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کی اور پورے سمانس کی پورے دیش کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی طرف سے جو بھی ہو سکتا ہے کوشش کی جا سکتی ہے چاہے کپڑے بھیج کر پیسے بھیج کر راشن بھیج کر اور جو بھی وہاں کی ضروریات ہیں ان کے مطابق سامان بھیج کر ہم جو بھی مدد کر سکتے ہیں یہ ہمارا انسانی فرض بھی ہے اور ہماری یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دیش بکتی کا امتحان بھی ہے دیکھئے جہاں پراکرتک آبدہ ہے جہاں اتنا ڈجاسٹر ہوا ہے وہاں پر ضرورت کی بات نہیں وہاں تو بہت ہی آوشکتا ہے کیونکہ ایسے وقت پر ان کے لیے ایک بسکٹ کا پیکٹ بہت کام کرتا ہے کیونکہ جب آبدہ میں کوئی بہتری فخصہ ہوتا ہے تو اس کے لیے وصر چاہیے ہوتا ہے کچھ کھانے کو چاہیے ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم اگر ان کو کچھ اپنی طرف سے کچھ بھیج رہے ہیں تو اس کا ایک ہی بات ہے جو کہ حدیث میں بھی لکھا ہے کہ آپ اپنی پوجا پوجاپا چھوڑ کر کے انسانوں کی سیبا کریں دیکھئے کشمیر کے لیے سامان ویسے تو پورے دیش سے جارہا ہے اور کرنیجی فاؤنڈیشن اور ہندوستانی کے بھارتی صاحب نظام صاحب ہمارے رضا صاحب یہ بہت سی فاؤنڈیشن اور بہت سی رضاکاران تظیمیں ہیں جو کر کے بھیج رہی ہیں اور یہ ہم سب کے لیے ہم سب کے لیے ایک لیسن ہے ایک سبق ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورا بھارت پورا دیش ایک فیملی ہے ایک فیملی کی طرح اس فیملی کے کسی بھی میمبر کو اگر کئی بھی تکلیب میں ہو تکلیب میں ہو کسی مسئیبت میں ہو تو پوری فیملی ہی بے چین ہو جاتی ہے شرینگر یہ ہمارا سامان جو ہے وہ شرینگر وہاں ہم اکھٹا کریں گے اور وہاں سے پھر ہم لوگ جو ہے شوپیان ہے اندناگ میں کچھ جگہیں ہیں وہاں پہ اندپور ہے تو کچھ جگہیں ہم لوگ نے قریب 8-10 جگہیں وہ کی ہیں اور اسے ساتھ سے ہم لوگ ہماری پوری ایک ٹیم بھی جا رہی ہے جو دو دن کے بعد جو ہے وہ نکلے گی یہاں سے اور امید ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ تین دن کے بعد اس کام کو وہاں شروع کریں گے اور ٹرک پہنچنے بھی تین دن لگ جائے گے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے ایک فیملی پیک تیار کیا ہے جس میں ایک فیملی کے لیے پندرہ دنوں کا پورا کھانا چاہے وہ ان کے بچوں سے ریلیٹڈ ہو اگر بچے آپ کے بسکٹ مانگ رہے ہیں کےک مانگ رہے ہیں تو وہ بھی ہے ٹوٹھ برس بھی ہے پیسٹ بھی ہے محمد تیب معچز کا بھی انتظام کیا گیا ساتھ میں لیڈی سینیٹری نیپکنز بھی ہیں تو کل بلا کے یہ ہے کہ ایک فیملی کے لیے کھانے پینے کی ساری چیزیں اس میں ہے اور پندرہ دن کے لیے ان کا پورا ایک سامان ہے یہ گروہ بی کی سکول ہے مرشت جمال صاحب ہیں انہوں نے بھی کافی ڈریسز دی ہیں بچوں کے لیے تقریباً سو سے اوپر زیادہ بچوں کے لیے اس کے علاوہ آپ کے گین فاؤنڈیشن ہے تو بہت ساری تنظیموں نے ملکہ یہ کام کیا ہے اور بلکہ تنظیم نہ کہیے آپ بلکہ یہ کہیے کہ یہاں کی عوام نے جامعہ نگر اوکلا کی عوام نے ملکہ مسترقہ کوشش کی اور وہ کوشش آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ جو سامان ہم لے جا رہے ہیں وہ تقریباً تیس لاکھ سے اوپر کا سامان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام ہی جو ساماجی تنظیمیں ہیں ان کے تمام جو لوگ ہیں جو کارکنان ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں چونکہ یہ راحتی اشیاء کشمیر کو بھیجی جانی ہے اور چونکہ اب سردی کا وانسم ہے اور ایسے میں جب وہاں پر سردی چونکہ بہت زیادہ سردی ہوگی تو ایسے میں خاص طور سے جو سردی کے جو کپڑے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور دوسری جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ بھی ہیں تاکہ کسی طرح سے بھی وہاں کے لوگوں کو راحت پہنچائی جا سکے کامرہ پیسر لنکیت کے ساتھ انظر اولا منصف ٹی وی